بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ سارے دوست کار یہ سے ہوں گے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں نہ میرا کوئی لینا دینا ہے ان سے کام سے صرف ایک رہنمائی کے لیے ویڈیو بناتا ہوں ہو سکتا ہے میری ویڈیو اگر دس ہزار بندہ دیکھتا ہے تو اس میں سے ایک کبھلا ہو جائے تو مجھے یہ بہت اچھا لگے گا سن کے کہ میری ویڈیو کی وجہ سے کسی ایک کبھلا ہوا ہے اچھا یار چار پانچ چھ دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار کوئی اپ ڈیٹ دیں کارلنگ ویزا کے بارے میں نا کافی سارے دوستوں کو میں نے میسج کر کے بھی بتایا ہے اور میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ سب تک خبر پہنچ جائے گی ایسی کوئی خاص اپ ڈیٹ نہیں ہے کارلنگ ویزا کے بارے میں ویسے کہ مگریشن کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور کارلنگ ویزا کے بارے میں ایسی کوئی خاص اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں ہے جو آپ کو بور آئے کارلنگ ویزا کھلا ہے اس کو بولیں کہ ہمیں ویزے لے کہ دیں گے سب ڈرامے ہیں کوئی کارلنگ ویزا نہیں کھلا صرف آپ کو مطلب کیا کہتے ہیں کہ آپ کو صرف پھنسانے کے چکر میں آپ سے پیسے لے رہیں گے پھر آپ کو بولیں گے کارل کھلے ہیں پرسو کھلے ہیں مہینے بعد کھلیں گے دس دن بعد کھلیں گے اگلے مہینے کھلیں گے اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں کھلیں گے تو یہ کرتے کرتے آپ کے کئی مہینے گزر جائیں گے جب تک ایکچول میں کارلنگ ویزا نہیں کھلیں گے میری ریکویسٹ ہے سب دوستوں سے کہ بلکل پیسے مت جمع کرائیں بلکل کوئی ایسا سٹیپ مت لیں جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے میگریشن کے پیج پہ نہیں آیا کہ ویزے بند ہو گئے ہیں بلکل کھلے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ لیکن ویزے ایکچل میں کھلے نہیں ہیں ویزے ابھی تک کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آئی کہ ویزے کھلے ہیں میں آپ کو وہ پریس کانفرنس پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو پریس کانفرنس میگریشن کے طرف سے آئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کے انسانی وسائل کے جو وزیر ہیں انہوں نے ایک پریس کانورس کی تھی تو وہ میں آپ کو اس کے چیدہ چیدہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سنتوں کی جانب سے مزید غیر ملکی کارکونوں کو لانے کے تمام درخواستوں کا گہرائی سے متعلق کیا جائے گا ہر کوئی غیر ملکی کارکونوں کے لیے پوچھ رہا ہے اگر میں نے ان کی تمام درخواستیں منظور کر لیتا ہوں تو مقامی لوگوں کو ہمارے ملک میں نوکریہ نہیں مل سکتی میں نہیں چاہتا کہ کیل کوئل علمپور ڈیمپنگ گراؤنڈ بن جائے انہوں نے آج یہاں دیوان رکنیت میں زبانی سوال و جواب کے سیشن کے دوران یہ کہا وہ داتو سری محمد سلیم شریف کے ایک زمنی سوال کا جواب دے رہے تھے جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا حکومت غیر ملکی کارکونوں کو لانے کے بعد ملائشیانوں کے لیے روزگار کے مواقع کی زمانت دے سکتی ہے سرونان نے کہا کہ ایک یا دو ماہ میں کل اکیس لاکھ ستائیس ہزار سات سو بائیس غیر ملکی کارکونوں کے ملک میں مختلف شعبوں میں کام کرنے کی امید ہے اس میں وہ بارہ لاکھ چوالیس ہزار چار سو غیر ملکی کارکون شامل ہیں جو ملک میں موجود ہیں منظور شدہ ای وی ڈی آر کے ساتھ دو لاکھ اٹیس ہزار نو سو ترتالی حوالہ کے ساتھ الیکٹرونک ویزا اور چھ لاکھ چوالیس ہزار تین سو نواسی ماخذ ممالک میں بائیومیٹرک اور طبی معاینے سے گزر رہے ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے ہم اس پوزیشن میں کبھی نہیں رہے کوئی نائنٹی سے پہلے غیر ملکی کارکونوں کی تعداد ایک اشاریہ آٹھ ملین تھی جلد ہی تین لاکھ سے زائد افراد کو فرس میں شامل کیا جائے گا اس لیے ان تمام درخواستوں کے بعد بطور وزیر مجھے گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا یہ ضروری ہے یا نہیں غیر ملکی کارکونوں کے لیے نئی درخواستوں کو منظور کرنا ان کا کہنا ہے کہ یہ اس پر دیکھیں گے جب دمام درخواستیں معصول ہو جائیں گی اس کے بعد یہ چیک کریں گے کل تعداد کتنی بنتی ہے اور اس تعداد کو اگر یہ منظور کرتے ہیں اور اگر منظور کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ملیشین ہیں در لوکل ہیں ان کے روزگار کے مواقع رہتے ہیں یا نہیں کیونکہ ان کی فرس پریریٹی ہے لوکل ٹھیک ہے اگر لوکل کے لیے جوب نہیں مل رہی ہیں اور بندے غیر ملکی بہت زیادہ آجاتے ہیں تو اس میں سے وہ یہ ہے کہ وہ جو غیر ملکی ہے ضروری ہے کہ ان کو وہ نکالیں گے کیونکہ لوکلوں کو تو انہیں روزگار ہر حال میں دینا ہے تو یہ حالات ہیں ابھی تک کوئی مگریشن کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ویزے کھل گئے ہیں آپ ملیشیا میں آ سکتے ہیں اگر کوئی ایجینٹ آپ کو بولتا ہے اس سے پروف مانگیں کیونکہ آپ نے پیسے دینے آپ بالکل جج کے مات آپ نے چار پانچ لاکھ روپیہ دینے ہوتا ہے آپ پروف مانگیں ان سے کیا پروف ہے تمہارے پاس جو لوگ آپ کو یوٹیوب پہ بور رہے ہیں کہ ویزے کھل گئے ہیں ان کو بولیں کہ آپ کو ویزے لے کے دیں ان کو بولیں جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں آپ ہمیں ویزے لے کے دیں کسی کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے چند ایسے ویزے ہیں جو پہلے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا وہ فلانا بندہ ویزے پہ گیا ہے کارلنگ ویزا پہ گیا ہے بالکل ہیں کچھ کمپنیوں کے پاس دو ہزار بیس کی کارلنگ موجود ہے میبی دو چار دس بیس سو پچاس کسی کے پاس ویزے اب بھی موجود ہوں لیکن جو نئی کارلنگ ہے وہ پی تک شروع نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو لوگ دوست پوچھتے ہیں کہ یار ویزٹ پہ آنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے ویزٹ پہ آ کے آپ کوئی دنوں بعد غیر قانونی ہو جائیں گے ملیشیا میں اللیگل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی خود کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو نئی ویز ہے وہ نہیں لگ رہا ہے آپ پہ آگے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ غیر قانونی طور پر ادھر کام بھی کر رہے ہیں کیونکہ اگر کسی کو بولو یار ادھر بندہ غیر قانونی ہو جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں میرا کزن کام کر رہا ہے میرا افلام بندہ کام کر رہا ہے میرا افلام بندہ کام کر رہا ہے تو مطلب بندہ لا جواب ہوتا ہے کہ اگلے بندوں کا بھی کیا سمجھائے جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں نہ میرا کوئی لینا دینا ہے انس کام سے صرف ایک رہنمائی کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اگر دس ہزار بندہ دیکھتا ہے تو اس میں سے ایک کا بھلا ہو جائے تو مجھے یہ بہت اچھا لگے گا سن کے کہ میری ویڈیو کی وجہ سے کسی ایک کا بھلا ہوا ہے بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا